جناب نصیر احمد صاحب میں نے پڑھے گی نہیں تو میرے پتہ پہاں لکھا ہوا ہے نہیں آپ روشنی ڈالے نا آپ اس پہ میں بتا رہا ہوں میں نے قرآن کریم سینکون دفع پڑھا ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس ماندو جڑے بنتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا مولوی جس نے بتایا اس سے پوچھیں رانشیف نے نہیں لکھا لکھا ہے بتایا انیس پارے میں لکھا ہے کیا ہے لکھا بتایا کہ وہ یہ خدا جس نے انسان کے رشتے اور سرالم کرر کی کہیں نہیں نکال کے دکھائیں میں چالیز کرتا ہوں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کریم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کے جوڑے اس نے بنائے ہیں نباتات کے بھی ہیوانات کے بھی جس کا مطلب یہ ہے نر و مادہ اس نے بنائے ہیں فلان کا رشتہ فلان سے ہوگا اس کا اشارتاں بھی ذکرنے قرآن کریم میں یہ کسی مولوی نے اپنے دل کی بات قرآن کی طرح منصوب کر کے آپ کو سکھا دیئے نہیں لکھا آپ نے جو پڑھا ہے میں بتا جو رہا ہوں کتن دفع قرآن پڑھا ہے آپ نے کتن دفع پڑھا ہے دو دفع دو دفع ترجمہ آتا ہاں کوئی آیت میں پڑھوں اس کا ترجمہ کر دیں گے کیوں میں ترجمہ پڑھا ہے وہ میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ میری جانس گزاری سنیں میں قرآن کے کریم کی آیت پڑھوں اس کا ترجمہ کر دیں گے آپ کی مراد یہ ہے کہ کتاب ایسا قرآن کے کریم جسے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ دیش دیکھ کر پڑھا ہے ٹھیک ہے نا یہی بات ہے نا ہاں ہاں میں آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے یا مجھے ترجمہ آتا ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا قرآن کے پڑھا دو دفع جس میں ترجمہ ساتھ لکھا ہوا تھا اور آپ نے وہ ترجمہ دیکھا اور پڑھا اور اسی کو قرآن سمجھا اور اگر ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی تو وہی غلطی آپ کی طرف بھی منتقل ہو گئی عربی براہ راست تو آپ جانتے ہیں نہیں سمجھیں کہ نہیں اس لئے میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی وہ آیت آپ کے علم میں آئے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہو کہ ہر انسان کا رشتہ ہم نے پہلے سے تیہ کر رکھا ہے تو مجھے بتا دینا کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی ناممکن ہے جب رشتوں کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو آپ یہ جواب نہیں دیتے تھے کہ رشتے آسمان پر تیش ہدا ہے مجھ سے کب پوچھتے ہو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ رشتے بعض لوگ لصب کی خاطر کرتے ہیں نام و نموز کی خاطر کرتے ہیں بعض دولت کی خاطر کرتے ہیں بعض حسن کی خاطر کرتے ہیں مجھ سے مری تمہیں نصیت یہ ہے کہ دین کو اہمیت دینا نیکی کو اہمیت دینا اب یہ جواب اور وہ آیت آپس میں متصادم ہو گئے کیونکہ اگر کسی انسان کے اشتیاری کوئی نہیں تو اس کو یہ نصیت کی جا رہی ہے کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ نہ کرنا اس لئے میں آپ کو بڑے پیاس سے سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت کا کوئی غلط مفہوم کسی نے لکھ دیا ہے جس کو آپ نے قرآن سمجھ لیا قرآن قرآن میں جو بات لکھی ہے وہی لکھی ہے جو میں پہلے دیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اور یہ جوڑے جو ہیں یہ کائنات کے ذرے ذرے کے ہیں سب اٹومک پارٹیکلز کے بھی جوڑے بنے ہوئے ہیں مجھ سے مراد شادی نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس پارے میں ہے کس جگہ لکھے ہوئے ہیں کیا لکھا ہے وہ جوڑے کچھ باہو میں بہت سے صورتوں میں ہے جوڑے بنانے کا ذکر تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلہ ہوا ہے نکال دے ابھی نکال دے آیت نکال دے یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں مم کل شاہن خلقنا زوجین یہ مضمون صرف اس آیت میں نہیں بہت جگہ پھیلہ ہوا ہے قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تو مراد میہ بیوی نہیں ہے یہاں مراد ہے میل اور فی میل نر اور مادہ یا ایک قسم اور دوسری قسم جیسے بجلی کا جوڑا ہے مصبت منفی پوزیٹیو نیگٹیو اسی طرح نیوٹران ہیں ان کے اندر پھر جوڑے بنے ہوئے ہیں نیوٹرینو ہیں انٹی نیوٹرینو ہیں پوزیٹران ہے اور نیوٹران یہ دو الگ الگ چیزیں جوڑے کی صورت میں ملتی ہیں ان کے اندر پھر جوڑے بنے ہوئے ہیں پھر الیکٹران اور پروٹران یہ دو الگ الگ بجلی کی کیفیات کو اپنے اوپر لیے ہوتے ہیں اس لیے جوڑے بن گئے ایک منفی جوڑا ایک مسلم جوڑا تو ساری کائنات کا نظام جوڑوں پر مبنی ہے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور اس میں ایک پرحکمت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خدا کے سوا کوئی چیز واحد نہیں ہے ایک ہی ہے جو بے جوڑے کے ہیں تو یہ عرفانہ کلام ہے جس کا یہ تجزمہ کرنا کہ میاں بیوی کے لیے رشتے پہلے سے تیش ہو دائیں یہ درست نہیں ہے یہ کرتی ہے عوض باللہ یہ سورہ راد کی چوتھے نمبر کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَانْحَارَا وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ جَعْلَ فِيهَا زَوْجَيْنِسْ مَنِے یُقْشِ اللَّيْلِ النَّهَارَا اِنَّ فِي ذَلَكَ الْعَایَاتِ اللَّكَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَ زَوْجَيْنِ الْعَالَكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ سورہ زاریات کی پچاس نمبر آئیت ہے وہاں تو صرف زندہ لوگوں کو ذکر تھا یہاں فرماتا ہے ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں تاکہ تم تدبر کرو اور غور کرو اور مسلمانوں نے تو غور نہیں کیا بدقسمتی سے جن کو ہدایت نہیں لیتی غیر قومی نے غور کیا اور یہ حقیقتیں معلوم کر لی کہ واقعاً اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر چیز جوڑے کے طور پر پیدا ہوئی ہے شکریہ ظہور میں بھی یہ آخر زمان ہے